السلام علیکم میں برٹی تو مائے کیچن آج میں بنا رہی ہوں حلدی بالی چابل جسے آلو کی تحری بھی ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ فریزر میں نے صاف کیا تھا آج کافی دنوں بعد تو گوشت بھی تقریباً ختم ہوا تھا تقریباً کیا بلکل ہی ختم ہوا تھا مٹن بھی نہیں تھا چکن بھی نہیں تھا صرف کباب رکھے ہوئے تھے اور چکن بینگز کا صرف ایک پاکٹ پڑھا ہوا تھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی سب سے بھی نہیں تھی تو میں نے کہا چلیں میں پھر آلو پڑے میں تو یہ سب سے بیس ہوتا ہے کہ چابل بنا لوں شامی کباب پوچھیں گے کیونکہ دہی چٹنی کے لیے دھنیا پتینا سب کچھ ختم ہوا تھا انشاءاللہ کل لے کر آؤں گی سارا سامان کافی دنوں ہو گئے میں سودا وغیرہ بھی نہیں لے کر آئی تھی تو اس لیے یہ میں بنا رہی تھی فٹا فٹ کھانا میں نے کہا پیاس پانگ کر لیتی ہوں لسہ میں تھوڑا سے جوئے ڈالتی ہے کیونکہ اس میں ادرک نہیں ڈالنی تھی ہلکا سی اس کی خوشکو آنے لگ جائے تو موٹا موٹا میں نے کہا اچھا لگے گا ڈیفرنٹ سا سٹائل ہے لیکن بہت مزیدار چاول بنتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ویریشن آپ کر سکتے ہیں مسالوں میں ساتھ میں میں نے چار حریمک سیسی سابت وہ لیئے ساتھ میں چماتر پڑھاواتا ہم نے کہا چکرے ملکیا اور وہ ڈال دیا اس کے اندر نہیں تو دہیم کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے چاولوں میں سے زہتی سار تھے پلاؤ کے علاوہ یہ چماتر پسند ہے پلاؤ میں سے دہی جاتا ہے پھوشک مسالے سے سوائی تو اس کے اندر وہ ڈال دیا میرے نمک ساری مرچ سوکھا پیساوہ دھنیا سابت سپیس زیرا ساتھ میں لال سابت مرچ اور تھوڑی سی کالی مرچ پیسے دیں گرمی بہت زیادہ تھی لائٹ بھی کم تھی تو بس مجھے تھا کہ جلدی لکھانا نہ بن جائے جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا کہ کیا پکانا ہے اور کیا نہیں ہے تو کافی مشکل ہو جاتی ہے مسالہ جو تھا اس کے اندر پھر میں نے ایک کپ پائن ڈال دیا تھا اچھے سپرائے ہو گیا ہے اور ساتھ ہی تین آلو پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے اس طرح سلائس میں کر کے ڈال دیا یہ بڑے ٹیسٹی ہے آج کال آدو آئے میں دوپیر کو بیسے بھی یہ اچھا لگتا ہے آج کال گرمیاں تو روٹی تو ایسا چھ کوئی خاص کھائی نہیں جاتی ہے سالن کے ساتھ زیادہ میں آج کال چابل بنا رہی ہوں اور یہ مسالہ اچھے سے پھائے ہو چکا باتا ہے یہ بڑے جلدی قیار ہے جتنی دیر میں آلو کلتے ہیں اٹھنی جلدی یہ مسالہ بھی ساتھ میچے گاتا ہے تا تیس کے اندر میں تک میں نے ایک سے ڈیڑھ کپ پائن ڈال دیا تھا تاکہ آلو کلتے ہیں اچھے طریقے سے نمک وغیرہ میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا گھر میں دو قسم کے اچار پڑے ہوئے تھے یہ میں نے کہا یہ دیکھیں میرا فریزر یہ میں نے سارا صاف کیا تھا اور اس کے اندر فال سے جو میں نے سٹور کیا شامی کباب تھے اور ساتھ میں سٹرابری جس کا میں نے سکلش بنایا تھا اور ساتھ میں فریزر میں برف رکھی تھی باقی سارا میں نے صاف کیا تھا بڑا نیٹ اور کلین ہو گیا تھا میں نے کہا گوشٹ لے کر آؤں گی تاکہ پھر وہ جو برف اغرا ہوتی ہے اس سے پوری بہت کام ہو چاہتی ہے میں آلو کو چیک کر لیتی ہوں آلو تقیباً گل چکے ہوئے اس کے اندر جو ہری مرچے اور جو لاز مرچے سے پیس بہت اچھا بہت اچھا قدر بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے اور خالد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یعنی کہ یہ کمپلیٹ مکمل میل ہوتا ہے لیکن مرچے ساتھ میں اچار پسند ہے مکس اچار اور ساتھ میں گاجر کا الگ سپریٹ سے رکھا ہے اور چاول میں نے تک کہ میں نے ایک کپ لیا تھا اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور یہ اچھے چاول ہیں کہ ان کو میں نہ بھگھوں تو از اٹس واش کر کے اس میں ڈالتے لیتی ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی چاول پیالے میں رہ گئے ہیں ایک کپ چاول تھا تو اس کے اندر ڈبل جائے گا یعنی کہ دو کپ لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے اتنے عرصہ ہوگی ہے پکاتے ہوئے تو وہ اور بیسے بھی میرے گھر میں تھوڑے سوفٹ کھائے جاتا ہوں بلکل آپ دیکھیں کہ کھڑے ہوئے رائس میں کبھی بھی نہیں بناتی ہوں سارا دن اسی طرح گزر چاہتا ہے کھانا پکانے میں نمک اس سٹیج پر چک کرتی گیا تھا اور دوپہر کے وقت بس یہ دو ڈھائی کا ٹائم ہوتا ہے جب بندہ کھانا شانا کھا کے تھوڑا ریسٹ کرتا ہے صبح سے اٹھ ہی ہوتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے فجر کے وقت کو اٹھنا اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرنا پھر بیکپاس وغیرہ پھر میرے سارا کام شام کروانا سارا دن اسی طرح آن اڈ آف سارا گزرتا ہے کپ لوگ کے واش کرنا اور آج کل برساتے تو کبھی بارش ہوتی ہے اور ساتھی فوراں ہی اسی وقت اسی لمحے دھوپے نکالاتی ہے بہت عجیب سا مکس موسم ہوئے یہ چابل میں نے دھمپے رکھ دیئے تھے بہت اچھے طریقے سے شکر اللہ کا احسان ہے بڑے کھلے کھلے چابل بن گئے ہیں خوش بھی بہت اچھی تھی ٹیسٹ بھی پارفیکٹ ہوا تھا اللہ کا میں کہتی ہوں جتنا بھی شکر کروں اتنا کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سگڑھاپا دیا یعنی کہ اگر آپ سگڑھ ہیں تو آپ کی زندگی سمر جاتی ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو مانیج کر سکتے ہیں اور اللہ کا بس مجھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبث و مان میں رکھے اور نظرِ بچ سے بچائے اور اس طرح میں ویڈیوز بناتی رہتی ہوں تاکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر جاتا ہے